بولیوڈ ایکٹر اور فلم کرٹکس کمال راشد خان کو ان کے پرانے ٹویٹس کی وجہ سے تیس اگست کو گرفتار کر لیا گیا تھا بعد میں انہیں زمانت مل گئی لیکن آج صبح اچانک کہ آرکی کے بیٹے فیصل نے اپنے پتا کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کر کے لکھا کہ ان کے پتا کی جان کو خطرہ ہے انہوں نے اس ٹویٹ میں اوشیک بچن ریتیس دیشموک کے ساتھ ساتھ مہاراشتھ کے پرم مخمانتری دیوین فرنویس کو ٹیک کرتے ہوئے اس ماملے میں ان سے مدد مانگی ہے کے آرکی کے بیٹے نے اس پوشٹ میں لکھا کہ میں کے آرکی کا بیٹا فیصل کمال ہوں ممبئی میں کچھ لوگ میرے پتا کو ٹورچر کر رہے ہیں انہیں مارنا چاہتے ہیں میں صرف 23 سال کا ہوں اور لندن میں رہتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں اپنے پتا کی مدد کیسے کروں کے آرکی کے بیٹے نے اگلے پوشٹ میں لکھا کہ میں اوشیک بچن ریتیس دیشموک اور دیوین فرنویس جی سے میرے پتا کی جان بچانے کا ریکویسٹ کرتا ہوں میں اور میری بہن ان کے بینا مر جائیں گے کیونکہ وہ ہماری لائف ہے میں جنتا سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے پتا کی جان بچانے کے لیے ان کا سپورٹ کریں میں اپنے پاپا کو ششاند سنگ راجپوت کی طرح مرنے نہیں دینا چاہتا آپ کو بتا دیں کہ کی آرکی کو دو سال پرانے کیس میں تیس اگس کو ممبئی پولیس نے گرفتار کیا تھا اس کے بعد کی آرکی کو بوری والی کوٹ میں پیش کیا گیا جہاں انہیں چودہ دنوں کی نیایک حراست میں بھیج دیا گیا تھا حالانکہ نو دنوں بعد کی آرکی کو زمانت دے دی گئی لیکن ایسے میں سوال ہے کہ لندن میں رہ رہے کی آرکی کے بیٹے نے کیوں کہا کہ ان کے پتا کی جان کو خطرہ ہے اور کیوں اس نے فلمشٹار اوشیق بچن اور ایتیز دیس مک سے اپنے پتا کی جان بچانے کی گوہار لگائی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا بیوری ریپورٹ زی میڈیا